بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر بری آفت ہر بری وقت سے بچائے اور تندرستی دے آپ کو آپ کے رزق کھانے میں برکت اتا فرمائے آج میں یہ آپ کے ساتھ اپنی گوبی کا سلن بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ گوبی کے پھول ہے اور یہ گوبی کے دنیاں ہیں یہ دو عزت ٹوماٹر ہے یہ پانچ جوے لسن کے ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا دھرک ہے یہ ہری میرچے ہیں یہ کٹی ہوئی لال میرچے ہیں ایک ٹی سپون یہ ایک ٹی سپون نمک ہے یہ ایک ٹی سپون ہلدی ہے یہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور یہ ہاف ٹی سپون زیرا ہے اور یہ میں نے دو عزت پیاس کاٹ لیا ہے یہ ہرا دھنی ہے پیارے بیورز میں اس طرح اپنی گوبی کو بناتی ہوں کہ میں نے پہلے پیاس براؤن کر لینا ہے پھر میں نے ایک برتن میں پانی ڈال کے یہ گوبی کے جو گوبی کے دنیاں ان کو تھوڑا سا اُبال لینا ہے تاکہ اس کی بایا بادی نکل جائے پھر میں نے پھولوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پانی ڈال دینا ہے تاکہ اس کا یہ گند بغیرہ بھی اتر جائے اور اس کی بادی بھی نکل جائے اور یہ آدھا کلو میں نے دھو کر چھیلیا ہے اور یہ ہلدی ہے یہ تازی ہلدی ہے یہ ہلدی کا سیزن بھی آیا ہوگا ہے میں یہ بھی اپنے کھانے میں استعمال کرتی میں اس کے سبزی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور آدھی پیالی آپ نے گھی لے لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ادرک لسن ہری مرچے اور ٹوماٹر ڈالی ہیں اور یہ ہلدی کے دو پیس بھی میں نے ڈالی ہیں اب میں ان کو گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے آدھی پیالی گھی کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر آپ نے پیاز شامل کر دینا ہے اور یہ کو میں نے چولے پر یہ پانی گرم رکھتی ہے اب میں اس کے اندر وہ ڈڈیاں ڈال دوں گی گو بھی کی نا پیاز کو آپ نے برون کر لینا ہے ہمارے برون ہو رہے ہیں اب یہ آپ نے پانی کے اندر دنیاں ڈال دیں گو بھی پیاز ش دیع Bom atives کوم گو بھی چٹر او اور چٹر احد اگر بھی سے ڈال دیں گو بھی سپس گک کریں آید کنی کنی در nós تجربا یہ دیکھیں بھی 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 ہمارے سرخ ہو گئے اب اس کے اندر ہم یہ جو میں نے آپ کے سامنے مسالہ بنایا تھا وہ شامل کریں گے یہ نمت یہ ہلدی ہماری میرچیں ہمیں ٹرماتر اردرت نسن کا پیسٹ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دیکھیں گے ہر آپ نے اس چالے کو بھول لے ہیں بھی برز آپ نے یہ نمک اور میرچ آپ اپنی پیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ہم ہم اپنے گھر میں بہت کم نمک میرچو اور خالے استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھیں گوپی کی ڈھنڈگا بھی بائل ہو رہی گا بس آپ نے ان کو ہلکا سا برونگ ہلکا سا اوبالنا ہے آپ نے ان کو اب مسالے اب یہ ہمارا مسالہ بھول گیا اس کے اندر یہ نمک میر ہر چیز دال دے گا نمک میر چاہل دیگر مسالہ شامل کر دیں بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی چمل کر دینا تاکہ مرچیں جلے نہیں دیکھیں بیو سے میں نے آلو اس میں دال دیگر اور میں نے گوپی کی ڈھنڈیوں ٹوکری میں نکال لیں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمن الرحیم اب اس کو آپ نے اس مسالے میں شامل کر دینا اور یہ جو پھول ہیں ان کو بھی میں نے آگ پہ رکھ دیا بھی بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم آپ نے اس کا اچھی کرا مکس کر دینا یہ دیکھیں آپ کا مسائلہ بھون رہا ہے اب آپ نے اس کو دھکن دے لگا دینا دھکن دے دینا تاکہ اس کی جس ٹیم میں یہ گھو بھی گلد ہے اور جو آلو ہیں وہ بھی گلد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بھی بلز یہ میں نے گھو بھی کو پانی گرم پانی سے نکال لیا ہے ٹوکری میں یہ دیکھیں چھنی میں اب میں اس کو اس کے اندر شامل کر دوں گا گھو بھی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں تھوڑا سا عبالتی اس لیے ہوں کہ اس کی یہ گندگی گندگی مٹی جو گھو بھی کو لگی جاتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے اور اس کی یہ بای آبادی بھی تھوڑی سے نکل جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے اس کو مکس کر دینا اس کے اندر مکس کر کے آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے دھم پر چھوڑ دینا ہے تاکہ جو بات باقی گو بھی کی میں بھی یہ کھڑی تھوڑی سی رہتی ہے کسر تو یہ گل جائے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی کیسی لوگ کا یہ اب آپ نے اس کے اندر گرم مسالہ شامل کرنا ہے وہ میں نے اس کے اندر شامل نہیں کیا تھا اب کریں گے یہ دیکھیں ہافٹی سپونی یہ گرم مسالہ ہے یہ آپ اس کے شامل کر دینا ہے اور آپ نے اس کو دھم پر لگا دینا ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ اس کی کیسی لوگ کا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام دے یہ بڑا مربان میں درہیم کرنی مالا ہے ماشاءاللہ ہمارا سان جیے دیکھے پک کے تیار ہو گیا اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا آلو گو بھی اور ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا دنیا بھی ڈال ہے ماشاءاللہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیو میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب شروع کریں اور میں ایک منٹس کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیے اللہ حافظ